ہیلو سو میں ہوں وانستادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویسٹ آج میں سیوڈیو میں بات کریں گے ایک کومن پرابلم جو ہر کسی کو فیس کرنے پڑ سکتی ہے یا پھر زیادہ لوگ اسے فیس کرتے ہیں کہ ان کے موبائل کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ بڑھتی نہیں ہے اگر وہ اسے چارجن پر لگاتے ہیں اب یہ بجا کس فجر سے ہوتی ہے اور آپ اسے کیسے دور کر سکتے ہیں تو اس سیوڈیو کو پورا انڈزک دیکھ کریے دوستو اور آپ اس شیرنل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز جیسے سبسکرائب کر کے بیل آگن کو پیس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک سرور دیجئے تو بنا کسی دیری کے بڑھتے ہیں سوڈیو میں آگے دوستو چارجنگ کی جو پرابلم ہوتی ہے جس کے تو آپ کے پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کے چارجنگ والی وہ بڑھ نہیں پاتی ہے اس کا ایکچول جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگا کر رکھتے ہیں اور آپ اس میں جو بھی یوز کرنا ہوتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں جس کے ولی سے آپ کی یہ پرابلم دکھائی دینے لگتی ہے شروعات کس طریقے سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسے لگا کر رکھتے ہیں تو اپنی چارجنگ پر بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر کس ساری چیزیں جو ہیں وہ چائے ہیوی ہوتی ہیں جس کے اندر پاور کنزپشن زیادہ ہوتا ہے جیسے گیمنگ وغیرہ ہو یا پھر آپ انٹرنیٹ کا یوز کر رہے ہو ساتھ میں آپ سپورٹ بھی چلا رہے ہو کسی دوسروں کو خیر کر رہے ہو یعنی کچھ ملا کے یہ ہے کہ اگر لوڈ ایک ساتھ زیادہ ڈال دیا جائے اور وہ چارجنگ پر لگا رہتا ہے تو اسی وجہ سے یہ پرابلم آپ کے آتی ہے جو اچھل رویزن آپ کے پرابلم کا وہ یہ ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کے پاور کنزپشن ہوتا ہے آپ کے موبائل کی طرف سے جو چارجنگ کا جو چارجر ہوتا ہے اس سے جو کرنڈ ہوتا ہے وہ موبائل کی بیٹری میں جانا چاہیے لیکن جب آپ اسے یوز کرتے ہیں تو بیٹری میں نہ جا کر آپ کے موبائل میں کنزیوم ہونے لگتا ہے یعنی اس کا اندر یوز ہونے لگتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کرنڈ کا سسسٹم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ جیسے ہی آپ کے موبائل مر جاتا ہے تو موبائل کی جو کیپسٹی ہوتی ہے اس پر اثر پڑھنے لگتا ہے یعنی اس میں سے جو کرنڈ ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت جو آپ کی بیٹری میں سے ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بہت آنے لگتا ہے اور اس کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کا اندر پروبلم آ جاتی ہے یعنی ڈسٹیبینس آ جاتی ہے کہ اس کا اندر جو کرنڈ بیٹری کے اندر جانا چاہیے تو وہ جا ہی نہیں پاتا اب یہ جو ہے پروبلم ایک تو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ مین ہیں جس کے وجہ سے آپ اپنے چارجن پر لگا کر اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے پروبلم ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے پرسنٹیج نہ بڑھنے پر اب یہ کیا ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہوتی ہے آپ کے موبائل کے اگر وہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی یہ پروبلم آتی ہے کیونکہ بیٹری میں جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے اس اندر پروبلم دیکھنے پر ملے گی آپ کو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے پوری ہونے لگتی ہے سرے دیکھتے ہیں اس نے بیٹری ملے گھلے پرانی ہوتی ہے اگر سے پرانی صاریو کو دیکھتے ہیں Ook ہوتا ہے بیٹری کے لائف lig جو ہوتی ہے اس نے جو ساوی بیٹری کو پی۔ دینا ہوتا ہے آپ کے موبائل کی بیٹری کو تو وہ کتنی بار آپ اسے فل چارج کرتے ہیں اور کتنی بار اسے فل ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی یہ پرسنٹیج والی پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ اگر جب اس کی لائف پوری ہو جائے گی چارج اور چارج سائیکل کی تو آپ اسے چارج نہیں کر پائیں گے زیادہ کیونکہ اس کے اندر آپ کو چارج میں بھی زیادہ ٹائم لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی پرسنٹیج بڑھنے والی ہوتی ہے چارجنگ کی وہ بھی یا تو سلو بڑھے گی یا وہ کچھ پوائنٹ پر آ کر روح جائے گی تو اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے یعنی آپ کی بیٹری کا پرانہ ہو جانا جس علاوہ ایک چیز زور ہو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈاٹا کیبل ہوتی ہے کیونکہ یہ چارٹا کیبل میں زیادہ تر پرابلم آتی ہے کہ اس کی لوسنگ ہونے کے وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ بار بار آپ اگر اپنے ڈاٹا کیبل کو اپنے موبائل سے نکالتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پروگرم دیکھنے کو ملے گی یعنی وہ بیٹری کی چارجنگ تو شو کرے گا لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ نہیں بڑھ پائے گی تو آپ یا تو چارجر میں جو ڈاٹا کیبل لگا ہوتا ہے اسے بار بار نہ نکالیں اور نکالیں تو ایک چارجر کے لیے استعمال کریں ایک موبائل کے لیے استعمال کریں تو یہ آپ کی ایک پروگرم ہوں گی اس کے علاوہ آپ کا پروگرم دیکھنے کو ملتی ہے جس کے وجہ سے آپ کی جو پرسنٹیج ہے بیٹری کی وہ نہیں بڑھ پاتی ہے تو ایک چیز آپ یہ بھی دیکھ لیے کہ آپ کا وائر تو خراب نہیں ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کے چارجر کے یا آپ کے بیجلی کے جو آپ کے دھر میں استعمال ہوتی ہے ایلیکٹریسٹی اس کے وولٹیج میں اگر کہیں پر بھی کم بڑھتی کا حساب ہوتا ہے ویسے یہ پروگرم جو ہے وہ کم پر زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر وولٹیج آپ کے کما جاتے ہیں تو چارجر آپ اس کی پوری آؤٹ پوٹ نہیں دیے پاتا ہے آپ کے موبائل کو تو جس کی وجہ سے بھی آپ کی چارجن پرسنٹیج والی پروگرم آ جاتی ہے کہ وہ بڑھتی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے آپ کے جو وولٹیج آپ کے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں وہ صحیح آ رہے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ آپ کے جیک نہیں پروگرم ہو سکتی ہے یعنی موبائل کا جہاں جیک ہوتا ہے اس کا اندر اگر کسی طرح کا کاربن آ جاتا ہے یا پھر لوزنگ ہو جاتی ہے اس کے اس میں تو اس کے وجہ سے بھی آپ کو یہ پروگرم دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر آپ کی پرسنٹیج نہیں بڑھتی ہے آپ کو ساری چیزیں کیلئر ہو گئی ہوگی کہ یہ ریزن کیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی پرسنٹیج نہیں بڑھتی ہے تو سارے میں نے ریزن بتا دی ہیں اب آپ کیا کریں یا تو میں نے اس کے ساتھ میں آپ کو سولوشن بتا دیا ہے کہ آپ یا تو اسے چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں بیٹری پرانی ہو گئے تو آپ اس پر بھی دیان دے سکتے ہیں اگر گارنٹی میں ہے تو آپ اسے سرویس سینٹر دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اسے چارلیوں پر استعمال نہ کریں ایک مین سولوشن جو ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹری خراب نہیں ہے یعنی اس کی لائف زادر نہیں ہے تو آپ ایک بار جو ہے اپنے موبائل کو سویچ آف کریں اور سویچ آف کرنے کے بعد آپ اسے چارجنگ پر لگا دیں جب وہ فل چارج ہو جائے تھا تو آپ کی یہ پرابلم ہے وہ پورے طریقے سے سول ہو جائے گی ایک مین سولوشن اس کا یہی تابعہ کیا آپ چاہتا ہوں آپ چارجر چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈاٹا گیابل چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی دوسرا کا چارجر پر لگا کر آپ اپنے موبائل کو دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پرابلم پورے طریقے سے سول ہو جائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر لیجئے اور میں ہوتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینک یو